بھارت سرکار قانون بنا دے پوپولیشن کنٹرول کا تو اس سے کنٹرول ہو جائے گی اور کیا قانون میں لگائے کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا کریں گے کیونکہ آپ کو بیماری ہے ہندو کو بیماری ہے ہمیں نوکری چاہیے وہ بھی سرکاری انہیں نوکری نہیں چاہیے آپ کی نہیں چاہیے ان کو نوکری نہیں چاہیے آپ کی سبزیری کیا کریں گے آپ کیا آپ کولم لگائیں گے اس میں کہ پاپولیشن کنٹرول کے لیے دو بچے ہونے چاہیے جو اس کا انلنگن کرے گا وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ بتا دیجئے کوئی ہے آپ کے پاس چارٹرز بات کا لیکن پورا دیش اس میں نہیں نہیں پاپولیشن ہمارے کنٹرول پر لاؤ بننا ارے لاؤ بن جائے گا لیکن لاغو کیسے ہوگا میں پوچھ رہا ہوں جو انلنگن کرے گا کیا کریں گے مار دیں گے بچے کو ان کیا تو اللہ کی دین ہے آپ کیا کریں گے بتائیں کوئی سلوشن ہو سرکار کو بتائیں اور ایسے ایسے شیکچلی ٹائپ کی بات کریں گے نہیں صاحب ان کا جو ہے مطادکار کینسل کر دینا چاہیے یہ ہمت ہے جو کام آپ لیگل کر رہے ہیں اس کو تو پچھکار پچھکار کے کرنا پڑ رہا ہے آپ کو جو سمویدان میں لکھا ہے اس کو مجبوریوں میں تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے کرنا پڑ رہا ہے اتنی پاورفل سرکار ہونے کے باوجود بھی آپ ان کے مددکار لے لیں گے اور پوری دنیا چپچا بیٹھی رہ گی لینے کی ہمت ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے انہیں اسی کام کے لئے تو بچے پیدا کر رہے ہیں وہ اور کس کام کے لئے کر رہے ہیں باقی دنیا تو ان کی چلی رہی ہے کتنے لوگ اس میں سے سیو بننے کے لئے جا رہے ہیں ان کا تو پڑا لکھا ہے انجینئر اور ڈاکٹر جو ہے کہہ رہا ہے اور مدر اس پر تھے مہارا سے آئی ایس آئی ایس میں بھرتی ہونے جا رہا ہے آج کے کمپیٹر یوگ میں وہ یہ کام کر رہا ہے لیکن آپ اپنے بچے سے کہیں گے ادھر جھگڑا ہو رہا ہے بیٹا ادھر سے مجھنا تم آپ کی سے ادھر سے جانا ادھر جھگڑا ہونے لگا تو آپ کہیں گے اتنے راستے آپ نے کر دیئے کہ اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو لڑنا نہیں سکھایا کہ یہ چیلنج ہے تمہیں لڑنا پڑے گا آج نہیں کل کل نہیں پرسوں دس سال بعد پچاس سال بعد ہم اسے بچاتے رہے جب سامنے وہ آیا تو اس بیچارے نے ایکسپٹ کر لیا کہ میں لڑتا سکتا نہیں ہوں تو کیا پر پڑتا ہے یار اگر میں اپنا نام رام پرشاہ سے غلام نبی رکھ لوں تو کیا پر پڑتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے تو آپ کو رکھتا ہے ارے ایسا کیسے ہو گیا اس لئے لب جہت کا بھی شکار آپ ہیں کیونکہ آپ کو فرصت نہیں میں نے بتایا ایک نہ ماتا جی گئی ہے کیرتن سننے پتا جی پیسے کمانے گئے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں ہے بھائی اس کے بھی من میں بدلتے ہوئے سماج کی چیزیں ہو رہی ہوں گی کہ نہیں وہ بھی کسی سے بات کرے گی کہ نہیں اس کے برخلاف دوسرے سماج میں وہ بیماری وہاں کیوں نہیں ہو رہی اور آپ کیاں کیوں ہو رہی ہے کیونکہ آپ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ تو بہت موڈن ہیں اس کے بعد یہ بیماری آپ کی ہو رہی ہے اور اتنی ہو رہی ہے کہ اب آپ چنتے تھے آپ نے اپنے کارونوں سے ایسے سنکٹ پیدا دی آپ کا بچ چلے تو یہ بھی کہیں کہ اب اس پہ بھی قانون ہے قانون کے پیچھے پڑ گئے قانون کو کون مانتا ہے قانون تو ریپ کا بھی ہے قانون تو دہج کا بھی ہے کچھ رک رہے جب سماج میں ایک بڑی آبادی بھرد تنتر میں تبدیل ہو گئی ہو جو سپریم کورٹ کو ڈراتی ہو جو سنسط کو ڈرانے میں سکشم ہو تب قانون کچھ نہیں کرتا ہے تب سماج کو کرنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کا ٹھیکہ ہے کیا رسز کا ٹھیکہ ہے صرف کہ وہی سٹیزن امنیڈمنٹ ایکٹ پہ نکلے گی یہ بھارت کے باقی لوگ جن کا رسز سے یا بی جے پی سے کوئی سمن نہیں ہے وہ کیا ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑ رہیں گے فیس بک پہ بس بولیں گے وہ وہ خود کیوں نہیں کچھ کر رہے کوئی روک رہے ہیں کیا آپ کو اگر وہ اگنیس کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ جا کے شامل کیوں نہیں ہو رہے ہیں جو بی جے پی کا ہے وہ جائے گا کیونکہ وہ کار کرتا ہے اس کو ٹکٹ لینی ہے اس کو کچھ بننا ہے اس کو کیریر ہے اس لیے وہ جائے گا لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے اہلے حدیث کا بھی آ گیا ہے بریلوی کا بھی آ گیا ہے دیو بندی کا بھی آ گیا ہے سب بہار آ گئے ہیں اس وقت لڑائی ان کی مشترکہ ہے اس لیے سب نکل کے آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کی لڑائی ہیں سماجبادی والا ہندو کیوں جائے گا وہ کیوں جانی جائے گا وہ ایک ہی پارٹی کا کام ہے ایک پارٹی کا کام نہیں ہے یہ سٹیزن امنیڈمنٹ بل بھارتی دن تا پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے وہ پولٹکس میں ہے ان کی پارٹی سکتہ میں ہے اس کا مطلب نہیں سارا ٹھیکاونی کا ہے میرا اور آپ کا جو اس کا بھارتی دن تا پارٹی سے ڈیریکٹل انڈیریکٹلی کوئی سمبند نہیں ہے لیکن ایک اس ناغرک کے ناتے اس اس دیش کے ایک سمجھدار ایک ایماندار سٹیزن کے ناتے میری کوئی بھونکہ نہیں ہے دنگے ہوں گے تو پولیس روکے گی جو لوس نکال لاؤگا تو بی جے پی نکالے گی ہم صرف بیٹھے بیٹھے اپنے لڑکے کو امریکہ بھیجنے کا راستہ بتائیں گے یہ نہیں چلے گا ایک سنکٹ نہیں ہے یہ صرف شروع بات ہے جو بہت دن سے رکھی ہوئی تھی اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس دیش میں راشت وادی طاقتیں سناتنی شکتیاں جیسے جیسے مضبوط ہوں گی اس دیش میں غداروں کے چہروں سے بے نقاب جلدی ہوں گے لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں سرکاریں آئیں گے سرکار چلی جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہے کون کتنے سمیتے تک رہنے والا ہے دیش تو پہلے بھی چل رہا تھا گھسڑ رہا تھا کچھ اچھا تھا کچھ برا تھا کچھ جیتے کچھ آرے کوئی سب چل رہا تھا لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے کہ جن سمسیاؤں کو ہم نہرو جی نے دے دی ہے یہ گاندی جی نے دے دی ہے یہ فلا نے دے دی ہے یہ اس نے کر دی ہے جب ان سمسیاؤں کو جڑ سے ختم کرنے کا سمیں آ رہا ہے تو پھر اتنی اگر مگر کیوں ہو رہی ہے پھر انتظار کس کا ہو رہا ہے پہلی بار اس دیش میں سرکار راشت کے لیے کام کر رہی ہے تو سماج کی ذمہ داری کیا ہے کہ پوری طاقت سے کھڑے ہو اور سرکار کو یہ بھروسہ دلائیں کہ ہم جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے شاید اس کا تتکالی کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن آنے والی نسلوں کے لیے ہوگا یہ تیہ ہوگا کہ بیس سال کے بعد میرے بچے ٹوپی لگائیں گے میری بیٹیاں برخہ پہنیں گی یا نہیں پہنیں گی اگر نہیں چاہتے ہیں تو طاقت سے کھڑے ہوئیے وہ کون ہے کون نہیں ہے کیسا ہے برا ہے اچھا ہے یہ مہتر نہیں ہے اس سمیں کئی سوال پوچھنے کا سمیں نہیں ہے دوسرے سوال نہیں پوچھ رہے ہیں پوری دنیا میں ہے پاکستان نیشنل اسیملی کا چیئرمن چٹھیاں لکھ رہے ہیں سعودی عرب کو ڈھائی لاک کی ریلی نکل لیئے اس بنگلہ دیش کو جسے آپ نے چڈی بنین پہننا سکھایا ہے ننگے گھوم رہے تھے وہ جن کی آدھی آبادی آپ کے ملک میں ہے اور آپ کے ملک میں سکتہ لوگی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں ان کو رکھو یہ ہمارے دبان ہیں کیونکہ انہی سے ہمیں ووٹ ملے گا اور اسی ہم سکتہ میں رہیں گے یہی کارن رہا ہوگا ہزار سال پہلے بھارت کے غلام ہونے کا جو آج دکھائی دیتا ہے مجھے کیسے کیسے نعرے لگ رہے ہیں اس دیش کے اندر ہر راج ایک الگ الگ بات کر رہا ہے کوئی یوینو چٹھے لگ رہا ہے آپ کے لوگوں کی گنتی زیادہ ہے اس میں وہ ہی طاقتیں باہر نکل رہی ہیں ان سب کے نام نہیں لینا چاہتا اتنے مہان نہیں ہوگا نام لو میں لیکن راشت کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ سمجھ لیجئے ہم سب لوگ اتنے بے حیاء ہو چکے ہیں اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم ذرا سا اگر ہمارے آدمی میں کہیں کمزوری ہو گئی ذرا سی کہیں ہلکہ سا بھی وہ کمزور پڑا ہم پہلے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے ہم بہت کہہ رہے تھے یار اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھو اس نے اتنا زیادہ کر دیا تھا ہم اتنے مکار لوگ ہیں ہم اس کے بری وقت میں کیونکہ یہ اس کا برا وقت نہیں ہے یہ دیش کا اور راشت کا برا وقت ہے اس وقت کچھ بھی نہیں سوچنا ہے مجھے نہ میں سوچنا چاہتا ہوں نہ میری کوئی مہتوکانکشہ ہے ہم اگر پانچ لوگوں کو جگہ سکتے ہیں تو پانچ کو جگہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ سو نہیں رہے ہیں ہمارے یہاں جگے ہوئے لوگ بھی سونے کا بہانہ کر رہے ہیں لہٰذا ایسے سنبیلن ہر دن ہونے چاہیے ہر جگہ ہونے چاہیے سڑکوں اور چورائیں پہ ہونے چاہیے اور کھلے میں ہونے چاہیے تاکہ ایک بار میں لاکھوں لوگ سنیں اس کی یہ مہتوطہ نہیں ہے کہ اس میں کون بولنے آیا ہے کون چیر گھستے کوئی نہ کوئی آتا رہے گا اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس دیش میں پندرہ بیس لوگ اسی سمیں ہیں دیش کے الگ الگ کونوں پر بول رہے ہیں ان کا کسی پارٹی سے کوئی سمبند نہیں ہے وہ کسی پارٹی کے آفیس نہیں گئے ہمارا راشتوات راج سبہ کی کرسی تک محفوظ نہیں رہنا چاہیے اب ہم راج سبہ میں آ گئے تو ہمارا راشتوات پورا ہو گیا اب ہمیں ستہ کی ملائی کھانی اس سے پہلے ہم بہت راشتواتی تھے میں نے کئی لوگوں کو رات و رات بدلتے دیکھا ہے پچھلے چھے مہینے میں معاف کیجئے گا ایک دم دکان بند ہو گئی ہے ان کی اب وہ پولٹیکلی کریکٹ ہو گئے ہیں اب انہوں نے ان لوگوں میں بیٹھنا ہے جنہیں انٹیلیکچول کہا جاتا ہے اب انہیں ہندود کی بات کرنا تھوڑا سا ایسا لگتا ہے بھئی دیکھو ہمیں دھیان تو رکھنا چاہیے اس دیش میں پہلے پہلے کیوں بول رہے تھے اس لیے آپ کے ہاں ایمانداری نہیں ہے پندرہ بیس لوگوں میں چاہے میجر جنرل جی ڈی بکشی ہو کنل آرسن ہو شوشیل پندیتوں گورا باریا ہو للی تمبردار ہو ان میں سے کوئی ایجنڈا ہے کسی کا روز ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں روز کہیں نہ کہیں بھاشر چل رہا ہوتا ہے ان کا کس لیے کیا صرف نووے کروڑ ہندووں میں یہی دس پندرہ لوگ ہیں کیوں نہیں ہر گھر کے اندر دو دو لوگ پیدا ہو رہے ہیں کیوں ہم یہ مانتے ہیں کہ راشتواد ایک شام میں چائے پینے جیسا ہے کوئی تھوڑی در کے لئے راشتواد بھی بات کر لیں کچھ لوگوں کا راشتواد نو بجے ریپبلک ٹی وی دیکھ کے شروع ہوتا ہے اور گیارہ بجے کہتے ہیں باس بھارت ماتا کی جائے سوچاؤں راشتواد جینا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے پہ گرب نہیں ہے اپنے اتحاس پہ گرب نہیں ہے آپ کو بونوں جنہوں نے غلام بنایا ہے اگر آپ ان کو محسوس کر رہے ہیں آپ ان کو مجبوری میں آپ کو جھیلنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی اپنا سوابیمان نہیں ہے جس میں سوابیمان نہیں ہوتا اسے راشت کی کوئی چنطہ نہیں ہوتی اس کو کسی بھی حالت میں رکھ دو وہ ایجز کر لے گا وہ نام بدل لے گا وہ دھرم بدل لے گا وہ لڑکی کی شادی کر کے ایک نئے رشتہ بنا دے گا اور نام لگے گا رکھ لے گا اپنا شبیر کمار وہ کچھ بھی کر لے گا اگر جاغرت سماج ہوتا تو اس دن بولنا چاہیے تھا جس دن گلشن کمار کی ہتیا ہوئی تھی آپ تین چیزیں رکھ رہا ہوں روی بھائی دھیان دیجئے گا اس دیش کی پرائیمری ایجوکیشن کو ہم نے کرسچنز کے ہاتھوں سوپ دیا ہے رائٹ اس دیش کے اتحاس کو ہم نے ستر سالوں میں کم نسٹوں کے ہاتھوں میں سوپ دیا تھا اور تیسری چیز بتاؤں اس دیش کا انٹرٹینمنٹ آپ نے جہادی مسلمانوں کے ہاتھوں چھوڑ دیا آپ کی تینوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس لئے گلشن کمار کی ہتیا ہوئی آپ سمجھے ہی نہیں کہ اس کا کیا مسئلہ تھا گلشن کمار کی ہتیا بھارت کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹی کے اندر بھجن کیرتن اور مندر کو باہر کر دیا اور اب مولا رے مولا ہوتا ہے لڑکی ہندو گھر کی ہوتی ہے لڑکا مسلمان گھر کا ہوتا ہے ہر فلم میں بتایا جاتا ہے اسلام کتنا اچھا ہے ہر فلم میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کتنا اچھا ہوتا ہے آپ کی نئی جرنیشن اسی چکر میں گفلت پہ ہے نہ آپ نے خود اتحاس لکھا ہے نہ پرائیمری ایجوکیشن آپ کے پاس ہے نہ ہی انٹرڈینمنٹ کا کوئی نریٹیو آپ کے پاس ہے اس لئے دیوالی پہ سلمان کی پکچر ریلیز ہوگی عید پہ شارک کی ہوگی اور کرسپس پہ آمیر خان کی ہوگی آپ کی فلم کہاں بن رہی ہے کیسے بن رہی ہے پتہ نہیں ہم اپنے آئیکن نہیں ڈھونتے اور کوئی آدمی راست کے لیے بنا کسی لالچ کے کوئی کان بھی کر رہا ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں اسی کے اندر کچھ نفت نکالنا ہوتا ہے ہم اس کو کیسے مضبوط کریں اس کی ہمیں چنتہ نہیں ہوتی ہم احسان کرتے ہیں